السلام علیکم ناظرین ویرہ نام ارسر حیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسین فو ناظرین آج کے اس کی ویڈیو میں میں آپ کو حضر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کھم بھی لی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن معجز سے نوازا اور مزید چھئے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام فیرون کی طرف تبدی کرنے کے لیے کب اور کیسے گئے جب حضر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیوی سے کھا کہ تم جان ٹھیرو میں نے اس طرف آگ دیکھی ہے میں تمہارے لیے کچھ آگ لاتا موں ہو سکتا ہے وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے اس سے پہلے آپ چکمک سے رکھر کر آگ چلانے کی کوشش کرتے رہی تھے آگ نہ جل سکی اس لئے انہیں اس طرف جانا پڑا جس طرف آگ نظر آئی تھی آگ دیکھ کر آپ کو خوشی کا احساس ہوا تھا کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ آپ راستہ بھول گئی ہیں وہاں پہنچ کر آپ نے خدرت کا ایک عجیب نظارہ دیکھا کوئی طور پر ایک درخت میں بہت زور کی آب لگی ہوئی تھی آب جس قدر بھرپتی تھی درخت اتنا ہی سرسبز نظر آتا تھا مطلب یہ کہ اس آگ سے درخت جل نہیں رہا تھا سرسبز ہو رہا تھا اس سے زیادہ عجیب نظارہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے وہ سوچ رہے تھے کوئی جلتی ہوئی شاہ نیچے گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں وہ جو جو آگے بڑھتے گئے درخت آگے سرکتا گیا حیرت کی اس عالم میں ایک آواز آئی اے موسیٰ یقینن میں تیرا رب ہوں سو تو اپنی دونوں جوتھیوں کو اتار دے کیونکہ تو توہ نامی مقدس میدان میں ہے اس وقت حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں حاضر ہوں میں تیری آواز سنتا ہوں آہد بھی پاتا ہوں مگر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ایک تو کہاں ہے آواز آئی میں تیرے اوپر ہوں میں تیرے ساتھ ہوں تیرے سامنے ہوں تیرے پیچھے ہوں اور تیری جان سے زیادہ تیرے نزدیک ہوں اس وقت حضر موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سن رہے تھے مطلب یہ کہ یہ سننا صرف کانوں سے نہیں بلکہ بدن کے تمام آزا سے ہوا اس کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی یہاں سوال یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس پر مطمئن کر دیا تھا یعنی وہ یقین کرنے کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے دوسرے یہ کہ بدن کے تمام آزا کانوں کے ساتھ سننے میں برابر کی شرک تھے اس سے بھی سمجھا گیا کہ ہی اللہ تعالیٰ کی آواز ہے جوتیا اتارنے کا حکم اس لئے ہوا کہ تازیم کرانا مقصد تھا جیسا کہ کعبہ شریف پہ جاتے وقت جوتیا اتاری جاتی ہے اس وعدی کا نام توا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص شرش بکشا ہے جیسے بیت اللہ مسجد نووی مسجد اکسا وادی توا بھی انہی مقدس مقامات میں سے ہے جو کوہی تور کے دعوان میں ہے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ میری وہی کو کان لگا کر سنیں میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں آپ صرف میری عبادت کے لئے ہیں کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا میری یاد کے لئے نماز قائم کرنا یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو موزی عطا فرمائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے دائے ہاتھ میں کیا چیز ہے آپ نے جواب دیا میری لاتھی ہے میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور بکڑیوں کے لئے اس سے پتے جارتا ہوں اور دوسری حاجتیں پوری کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لاتھی کو زمین پر ڈال دے حضر موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی کو نیچے ڈال دیا ادھر ادھر دوننے لگا حضر موسیٰ علیہ السلام ازدہے کو دیکھ کر گھبرا گئے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پکڑ لو ڈڑو نہیں ہم اسے ابھی پہلی حالت پر رٹا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ سنتے ہی اتمینان ہو گیا اور آپ نے بغیر کسی جھرک کے اس ازدہہ کو پکڑ لیا جو ہی آپ نے اس پر ہار ڈالا وہ پھر سے لاتھی بن گئی اب آپ کو دوسرا موجزہ دیا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکھا لو وہ چاند کی طرح ٹھمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں فیران اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے دوستہ نہ دے ہیں بے شب وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں یہ دونوں موجزہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائے کہ آپ ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کرنے یہ موجزہ دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے ان موزات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موزات عطا فرمائے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور میرے بھائی حارون کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریح کر دے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارد کیا باری تعالیٰ مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا وہ تو مجھے مار ڈالیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو وہ تو مرے پاس بھی نہیں آسکیں گے میری مدد ہر وقت دونوں کے ساتھ رہے گی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تسلیت دی پھر آپ مطمئن ہو کر تور سے واپس روانہ ہوئے آپ اپنی اہلیہ مترمہ کے پاس پہنچیں انہیں ساتھ لے کر مز کی طرف روانہ ہوئے منزلیں طے کرتے جب مصر میں داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا اس تیرا رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے وہیں حضرت حارون علیہ السلام بھی آ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فشتے کے ذریعے نبوت کی خبر دے دی تھی اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ چکی ہے گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت حارون علیہ السلام بھائی سے لپٹ گئے اس طرح موسیٰ علیہ السلام دس سال بعد اپنے گھر والوں سے مل سکے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے احسانات ان الفاظ میں یاد دلائے اے موسیٰ تیری سب درخواستیں قبول کر دی گئیں اور بلا شبہ ہم تجھ پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کر چکے ہیں وہ احسان اس وقت کیا تھا جب ہم نے آپ کی ماں کو وہ بات الہام کی تھی کہ اسے صندوق میں رکھ دے پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دی پھر دریا اسے کنارے پر لے جائے تاکہ وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے اور میں نے تجھ پر اپی طرف سے محبت ڈال دی تھی تاکہ جو دیکھے تجھ سے محبت کرے اور تم میری نگاہ کے سامنے پروش پائے یہ وہ وقت تھا جب تیری بہن چلتی ہوئی فیرون کے گھر آئی اور کہنے لگی تم کہو تو میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو اسے دودھ پلا سکے پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور تُو نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ہم نے اس کی پرشانی سے تجھے نجاتی اور ہم نے تجھے کئی طرح سے امتحانوں میں مطلع کیا پھر دو مدین میں کئی سال رہا آخر کار اے وقت مکررہ پر جو مقدر تھا تجھے جہاں لے آیا اور میں نے تجھے خاص اپنے لئے منتخب کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اب تُو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے حکم میں سستی نہ کرنا تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ وہ بے حد گزر چکا ہے اور پھر اس سے نرم بات کرنا شاید وہ نصیحت مال دے یا ڈر جائے اس پر دونوں نے عرص کیا الہی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور زیادہ سلکشی پر نہ اتر آئے اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ تم بے خوف ہو کر اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اسے پہنچاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اب دونوں بھائی فیرون کے درماب نے پہنچے اور سیح فرمایا ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے کاسد اور تغمبر ہیں فیرون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی سورت دی پھر رہ سے جائے فیرون نے پوچھا تم دونوں کیا چاہتے ہو اور اے موسیٰ کیا تم بھول گئے کہ تم میرے ہی گھر میں پلے بڑے ہو اور تم ایک کپتی کے قاتل بھی ہو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھ سے یہ فیل سرزد ہوا تھا جب مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں یہاں سے دور چلا گیا یہ میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہم رب العالمین کے بیجے ہوئے ہیں اور رہا وہ احسان جو توجتلا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تُو نے سارے ان بنی اسرائیل کو غلا بنا رکھا ہے ہند پر ترہ ترہاں کے ظن کر رہی ہو اس کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا کہ تقدیل نے مجھے تمہارے گھر پہنچا دیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا اس میں تمہارا کوئی ایسا ہاں نہیں اس کے بعد آپ نے فیران سے یہ دوباتیں گی تم خود ایمالے ہو اور بنی اسرائیل کو ازاد کر دو بنی اسرائیل دراصل ملک شام کے بشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے لیکن فیران انہیں وہاں جانے نہیں دیتا تھا اس طرح چار سو سال سے وہ اس کی علامے میں زندگی بسر کر رہے تھے حضر موسیٰ علیہ السلام کے خموش ہونے پر فیران نے کہا یہ تم نے کیا کہا کہ تم رب العالمین کی بھیج ہوئے ہو یہ رب العالمین کیا ہے یہ اس نے اس لیے کہا کہ وہ سیرے سے اللہ کا منکر تھا وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کی بات کے جواب میں حضر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب سب کا مالک ہے سب کا خالق ہے سب پر قادر ہے سب کا معبود ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شرک نہیں یہ اسمان اور زمین چاند اور ستارے اور سورج اسی نے بنائی ہیں کہ سن کر فیران اپنے درباریوں کے طرف رکھ کر کے بولا سنا تم نے یہ میری سیوا کسی اور کو خدا مانتا ہے اب حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے اور اے درباریوں اگر تم آج فیران کو خدا مانتے ہو تو پھر فیران سے پہلے جہاں مالو کا خدا کون تھا اس کے وجود سے پہلے زمین اور اسمان موجود تھے تو ان کا خدا کون تھا بس وہی میرا رب ہے اور وہی تمام جہانوں کا رب ہے فیران سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا یہ شخص یقینا دیوانہ ہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو میرا رب مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم اس بات کو سمجھو وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تم اپنے خدای کے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا دے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے اور مشرق کو غروب کر کے دکھا دے یہ سن کر فیران کے ہوش اُڑ گئے اس نے سوچا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی یہ روشن دلیلیں سب لوگوں پر اصل کر جائیں گی یہ سوچ کر وہ بولا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے کہت میں ڈال دوں گا اس پر حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اگر میں تیرے سامنے کوئی موجزہ لے آؤں فیران فران کا ٹھیک ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے موجزہ پیش کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی آندھ کی آن میں وہ لاتھی ایک بہت بڑا ازدہہ بن گئی ازدہہ فیران کی تب بڑا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف دور پڑا ساتھ اس نے کہا اے موسیٰ اسے پکڑ لو میں تم پر امال لاتا ہوں میں بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دوں گا یہ سن کر حضر موسیٰ علیہ السلام نے ازدہہ کو پکڑ لیا جو ہی آپ نے اسے پکڑا وہ پھر سے لاتھی بن گئی اب آپ نے اپنا ہاتھ بکل میں دبا کر نکالا تو وہ چوتھ ہی کی چانت کی طرح چمک رہا تھا اب فیران کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا وہ پکار اٹھا یہ شخص تو کوئی بڑا جادوگر ہے وہ اس ارادے سے آیا ہے کہ تمہیں تمہاری سر زمین سے بے دخل کر دے اس نے اہلے دربار سے مشروع لیا کہ اب کیا کیا جائے درباریوں نے کہا آپ موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دیں اور ملک کے نامر جادوگروں کو بلا لیں اور پھر ایک بڑے میدان میں ان کا اپسے مقابلہ کرائیں ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ملک کے جادوگروں کے آگے ان کی ایک نہیں چلے گی اس طرح ان کا یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا پھر اوہ نے درباریوں کو مشروع سنگر کہا اے موسیٰ تم جادو کے زور پر ہمارے ملک ہم سے چھنا چاہتے ہو ہم اپنے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرائیں گے دن اور جگہ مقرر کر لو سب ہی اس دن وہاں آ جائیں گے تم بھی آ جانا وہاں فیصلہ ہو جائے گا اس کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ لے سلام نے فرمایا ہمیں منظور ہے اور میرے خیال میں اس کام کے لیے تمہاری عید کا دن منافع سب رہے گا ان کا عید کا دن اشورہ یعنی دس محرم کا دن تھا آپ نے عید کا دن اس لیے مقرر فرمایا کہ سب لوگ دیکھ لیں کہ ہب کیا ہے وقت بھی دن چڑھے کا تیہ کیا اور یہ مقابلہ شہر کے بڑے میدان میں ہونا قرار پایا اب فیرون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا اس زمانے میں جادوگروں کا بہت زور تھا آخر مقرب اقت تک بہت سے جادوگر جمع کر لیے گئے اس میدان میں ایک طلب اونچی جگہ بنائی گئی اس پر فیرون کا تخت رکھا گیا ساری ریایہ بھی آج جمع ہوئی جادوگر صف بان کر فیرون کے سامنے جمع ہو گئے فیرون نے ان کی کمر ٹھونکی اور کہا آج تم اپنا وہ ہونے دکھاؤ کہ جادوگر بن جائے اس پر جادوگر بولے ہمیں کچھ انام بھی بلے گا یا نہیں فیرون نے فرنگ کہا ہاں بلکل نہ صرف یہ کہ تمہیں بڑا انام دوں گا بلکہ تم دربار میں خاص مقام کی حق دار ہوگے حضر موسیٰ علیہ السلام اور حضر حارون علیہ السلام بھی مکرہ وقت پر وہاں پہنچ گئے حضر موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو ایمان کی دعوت دی ان سے فرمایا دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باد نہ ورنہ اپنی آخرت کو بڑباد کر دوگے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھوپنا کہ درہ کے اکت کچھ نہ ہو اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو اللہ کے سیواب کوئی خالق نہیں جادوگروں نے آپ کی تبدیر کی طرف کوئی توجہو نہ دی اور آپ سے کہنے لگے تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہل کرو انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال دیں اور بولے فیرون کے اقبال کی خسم بلا شبہ ہم میں غالب رہیں گے جو ہی رسیاں اور لاتھیاں زمین پر گرائے گئیں سب لوگوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہوں یعنی وہ انہیں دورتے ہوئے ساپ محسوس ہوئے پورا میدان ان ساپوں سے بھر گیا خود حضر موسیٰ علیہ السلام قرازت حارون علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے انہوں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان جادوگروں کے جادو کے قائل ہو جائیں اور ان کے جال میں پھس جائیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضر موسیٰ علیہ السلام ہو وہی کی ڈروں نہیں پھیشک تمہیں غالب رہو گے اور جو چیز تمہارے دائے ہاتھ میں ہے اسے میدان میں ڈال دو وہ ان سب کو نکل جائے گی جو انہوں نے بنایا ہے آپ نے اپنی لاتھی پہن دی گتے ہی وہ ایک بہت بڑا ازدہہ بن گئی اس کا سر بھی تھا اور پیر بھی دان بھی تھے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف کر دیا یعنی وہ ان تمام سامپوں کو نکل گیا جو جادوگروں کی رسیوں اور لاتھیوں کے گرانے پر نظر آنے لگے تھے یا یوں کہہ لیں کہ وہ ازدہہ جادوگروں کے تمام کرتبوں کو ہڑپ کر گیا ان سب نے دیکھ لیا کہ حق پر کون ہے ادھر جب جادوگروں نے اپنا جادو فیل ہوتے دیکھ لیا تو اس جان گئے یہ کام انسانی طاقت سے باہر ہے وہ جادو میں موہے تھے فورا سمجھ گئے یہ کام اللہ کا ہے وہ اس میدان میں سب کے سامنے باشا کی موجودگی میں اللہ کی حضور سجدے میں گر گئے اور پکار ہوتے ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر امان لے آئے فیرون یہ سن کر تیش میں آ گیا اس نے چلا کر کہا تم میری اجازت کے وغیر موسیٰ پر امان لے آئے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے تم اس کے شاگرد ہو اور تم نے یہ ساز باز کی ہوئی تھی کہہ تمہیں بھی ابھی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا میں الڈی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ پانگ کٹ کر تمہیں خجور کے تنوں پر سولی دوں گا اور بہت بری طرح تمہاری جان لوں گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو جادوگروں پر فیرون کی دمکی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا انہوں نے کہا جو تس سے ہو سکتا ہے کر ڈال تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے جادوگروں نے اس سے یہ بھی کہا ہم اپنے رب پر امان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دی اور اللہ کی خدر کو جو تُو نے جادو سے مٹانے کی گستاخی کی ہم سے کھڑائی ہے یہ بھی معاف فرما دے اب تُو ہمارے ساتھ کچھ بھی کھڑ لے عبادت کا حق دار وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا نہ کہ تُو تُو خود اس کا پیدا کردہ ہے نہ ہمیں تیری سزاؤں کا ڈر ہے نہ تیرے انام کا لارچ ہے اس سے فیرون آگ بھگولہ ہو گیا اس نے ان سب کو شہید کرا دیا پہلے ان کے اُلتے سیدھے ہاتھ پھیڑ کرتے پھر پھانسی پر چھہا دیا صبح کے وقت یہ جادوگر کافر تھے شام کو پاک باز اور مومن ہو گئے اور اللہ کی راستے میں شہید ہو گئے ان جادوگروں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے اب فیرون پہلے سے بھی زیادہ سلکشی پر اُتھر آیا حضر موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے اس نے جو کھیل کھیلا تھا اس نے خود ہی اس کی ہار ہو گئی تھی اس نے سوچا اگر معاملات اسی تعداد آئے تو صورتحال اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی چنانچہ اس نے یکم جاری کر دیا جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کے لرکوں کو قتل کر دو البتہ لرکیوں کو زندہ رہنے دو جب اس تنہاں بھی کوئی فرق نہ پڑا تو اس نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان دی اس کے دربار میں ایک مومن شخص بھی تھا وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اب وہ بھی رہ نہ سکا بولو تھا تم ایک ایسی شخص کو قتل کر دینا چاہتی ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے یہ کہتے ہی یہ شخص دربار سے نکل گئے اور پھر ان کے ہاتھ نہ آئے اس مقابلے کے بعد انگند لوگ اللہ پر ایمان لے آئے آپ فیروں نے ظلم الستم کی انتہا کر دی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی کومنٹ کر کے ہیرائی کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے یا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میری بیچے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت ملیئے گا